جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی اولاد کے بارے ڈر ہے قرآن مجید میں ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ رب سے ڈرے اس کی اولاد کی حفاظت اللہ خود کرے گا والد ساتھ فردوں میں برائی کرے بچوں پر اثرات ہوتے ہیں باپ ساتھ فردوں میں چھپ کے نیکی کرے ساری زندگی نہ بتائے اولاد کو کہ میں صدقہ کرتا ہوں رب اس کی اولاد سے خود کرواتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حسد آ جاتا ہے ہمیں فلانے رکشہ لے لیا ہے پنڈوں تھاؤں کی مائیوں میں حسد دو دن پنڈوں تھاؤں کے اندر کوئی لگاتار بکرا پکا لے تو ساتھ والوں کے گھر میں تشویش کی لہریں دوھڑ جاتی ہیں کہ آج کل بکرا پکا رہے ہیں خیر حیاء کے کلچر کو پی جانے والے ننگ دڑھنگے کر کے بچیوں کو یونیورسٹیوں میں بیجنے والے دعائیں ہم سے کرواتے ہیں کہ دعا مانگو بیٹی گمڑا نہ ہو جائے اپنی کمیوں کی اصلاح بھی کرنی نہ تھی جب تک اپنی برائیوں کی خبر تو دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر جب سے پڑی ہے اپنے گناہوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برائی نہ رہا اپنے من میں جھانک اور دیکھ کہ تیرے من میں کتنی کمیوں گتائیں گا ہیں نوجوانوں خطیبوں دوستوں یہ بارگیننگ سے مطالبے سے باہر آؤ نبیه ونتوکل والے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل لہو ومن یدلل اللہ فلا هادی لہو ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شرک لہو ونشہدو ان محمدًا ابده ورسول اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت علی ابراہیم والی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم والی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربھی شرح لی صدری ویسیر لی امری واحتلو اقدا من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علما سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا انکانت علم الحکیب قال اللہ تعالی سبحان اللہذی اصراب عبدی لئیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر الذي باردنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمی البصیر اللہ تعالی کی تعریف حمد اور تحمید و تمہید کے بعد حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پہ بشمار درود و سلام قابل احترام دوستو بزرگو مرکز بیت رزوان میں تشریف لانے والی اسلامی مو اور بہنوں آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اپنے محبوب اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے سفر کا مطالعہ کریں گے کہ جس قسم کا سفر اللہ نے کائنات کے کسی انسان کی قسمت میں نہیں کیا بشمول انبیاء کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت کا آغاز کیا تو دشمنی حضور کے ساتھ قریش نے ڈال لی اور وہ اپنی دشمنی میں بڑھتے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشمار تکلیفوں کا عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ استقامت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اللہ کی طرف بلاتے رہے آپ کا اس میں سیاسی سماجی معاشی مقاطع بھی کیا گیا شیب ابی طالب نامی گھاٹی میں تین سال کے لیے محصور کر دیا گیا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں جناب ابو طالب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بڑا آسرہ تھا یہ دونوں نفوس بھی دنیا سے جب چلے گئے تو قریش کی عذا رسانیاں جو ہیں ان میں مزید اضافہ ہو گیا تو حجرت سے غالباً ایک سال پہلے مشہور روایات کے مطابق رجب کے مہینے میں جبکہ یہ کوئی کنفرم نہیں ہے یہ جو گزشتہ رات گزری اس میں لوگوں نے چراغاں بھی کیے چونکہ الیکشن میں مصروف تھے اس لئے یہ زیادہ نہیں کر سکے عام دنوں میں زیادہ ہوتا ہے روزے بھی رکھے خیراتیں بھی کی اور یہ بھی کہا کہ یہ شب مراج ہے حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے تو لہٰذا اس دن کی یہ یہ خاص عبادت ہے اس قسم کی بھی کوئی بات احادیث کے اندر موجود نہیں لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے کموں بیش ایک سال پہلے جس سفر پہ آسمانوں کی طرف بلائے گئے اس سفر کو سفر میراج کہتے ہیں سبحان اللہ زی اصرابی عبدی لیلم من المسجد الحرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لئے عالم بالا کا مشاہدہ کرانے کے لئے لینوریہ من آیاتینا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں اور سورہ النجم میں ہے لقد رعا من آیات ربیہ الكبرہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے وقت آسمانوں پہ بڑی بڑی چیزوں کا مشاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ بنفس نفیس اس سفر پہ لے جائے گئے بعض کہتے ہیں خواب میں گئے جسم زمین پہ تھا اور یہ عالم امثال کا ایک خواب اور تخیل کا سفر تھا ایسا نہیں یہ حقیقت کا سفر تھا حضور نے جو دیکھا خواب میں نہیں دیکھا بلکہ سار کی آنکھوں سے دیکھا کچھ نے اس سفر کا انکار کیا اور کچھ نے اس میں غنوب کر دیا اس رات دتارے دس دینے اج عرش سجایا پھر اس میں عرش کا لفظ ڈالا رب اور رب کے رسول کو اس طرح پیش کیا جس طرح دونوں برابر کی شخصیتیں ہوتی ہیں جبکہ اللہ خالق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں آپ اللہ کے بندیں اور جس سفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو عزتیں دی ہیں اس سفر کے عدر بھی بھی عبدی ہی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو جو ہماری بندگی کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتے ان جیسی بندگی ہماری کسی نے کی نہیں ان کو اس بندگی بھی عبدی ہی بندگی کی بنیاد پہ ہم نے یہ عزت والا سفر ہم نے انہیں یہ نصیب فرمایا آپ فرماتے ہیں مختلف روایات ہیں میں اختصاراً آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں امہانی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر تھا چھت چیری گئی اوپر سے میں دیکھ رہا تھا جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے اس گھر میں اترے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے اٹھا کر کے حتیم میں لے کے آئے جہاں آپ کمرے پہ جاتے ہیں اور وہاں دو رکعتیں پڑھتے ہیں جس نے وہاں دو رکعتیں پڑھی گویا اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی بیت اللہ چونکہ اللہ کی قدیم ترین نشانیوں میں سے ہے دنیا میں اس سے پہلے اللہ کا کوئی گھر نہیں یہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا پھر آدم علیہ السلام نے بنایا پھر مرور زمانہ سے طفان نو کے دور میں پھر یہ گر گیا پھر ایک باقوم نامی شخص تھا پھر اس نے اس کو تعمیر کیا پھر یہ حوات ساتھ زمانہ کا شکار ہوا اور پھر ایک وقت عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہاں آباد کیا تو انہوں نے اس کی بنیادیں اٹھائیں دنیا کے بتقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِيَ لِلْنَاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكَ یہ بابرکت رب کا گھر اس زمین کے اوپر رب کی بندگی کا پہلا نشان ہے اس گھر میں کھڑے ہو کے پروردگار کے سامنے سجدہ کرنا بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات تو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ خواہش کی تو رش تھا لوگ یہ سعادت سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاج پہ آئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ بیت اللہ کے اندر جا کے دو نفل پڑھیں تو آپ نے فرمائش یہ حتیم کی جو جگہ ہے اندر چونکہ رش ہے ورد زیادہ ہیں اور رش ہے ازدہام اور دھکوں سے بچنے کے لئے ضروری ہے تیرا شوق ہے کہ تُو نے بیت اللہ کے اندر دو رکھنے پڑھنے ہیں یہ حتیم کے اندر پڑھ لے یہ بھی بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہی ہے جو ہم جیسے فقیروں کے لئے اللہ نے باہر رکھا آپ بھی عمرے پہ جاتا اچھا اس حصے میں اتنی برکت ہے زندگی میں جس نے ایک بھی عمرہ کیا ہے نا سو سال کی عمر میں صرف ایک بار گیا ہے اللہ نے اس کو بھی یہاں موقع تا فرما دی اس جگہ مبارکا لفظ کیا ہے مبارکا اب برکت کا مطلب چل گیا برکت کا مطلب کسرت نہیں ہوتا بہت زیادہ نہیں ہوتا برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ لوگوں تک جاتی ہے اس سے مستفیر زیادہ ہو جاتے ہیں کوانٹیٹی مراد نہیں کوالٹی مراد ہے اخلاص اس لیے اللہ نے قیامت کے دن نیکیاں گیننی نہیں ہے نیکیاں تولنی ہیں گیننی نہیں جانی گیننے میں تو بہت لوگ آگے بڑھ جائیں گے جس نے کروڑ رپیہ دیا اس کا کروڑ رپیہ گنا نہیں جانا ایک نے دس رپیہ دیا ایک نے کروڑ دیا یہ تولے جانے ہیں نیکیاں تولی جانی برکت ہے گینی نہیں جاتی برکت تولی جاتی تو یہ تھوٹا سا ٹکڑا حتیم کا اس چھوٹے سے ٹکڑے میں جو بھی آپ میں سے عمرے پہ گیا ہے اس نے نہیں کوشش کی تو الگ بات ہے توجہ اس نے نہیں کوشش کی تو الگ بات ہے یہ کہیں نہیں لکھا کہ کسی نے دھیان کیا اور حتیم نے اس کو جگہ نہ دی اللہ کی پاک ذات آئندہ بھی جائیں یہ حرم کے اندر سب سے سب سے برکت ٹکڑا ہے حتیم کا فرمایا یہاں اللہ نے فرشتوں کو کہا اور وہ اس حتیم کے اندر مجھے لیا ہے اب دیکھیں کائنات کے سب سے اروج والے سفر کا آغاز حتیم کے اس ٹکڑے سے ہو رہا ہے کائنات کے سب سے برکتوں والے سفر کا آغاز حضور نے جنت کے مشاہدے کیے حضور نے جہنم کو بھی دیکھا حضرت نے فرشتوں سے ملاقات پھیکنی جیسے ابھی جمعے کے اگلی باتوں کے اندر آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں یہ کچھ چھوٹا سا سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اور اس عزتوں اور برکتوں والے سفر کا آغاز مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام مَسْجِدِ حَرَام سے ہوا درست دیا گیا کہ لوگوں برکتیں اور ترقیوں چاہتے ہو تو تمہاری ترقیوں کا آغاز مہجز سے ہونا ہے اور اس سفر کا اختتام بھی کہاں ہوا جا کے الَلْمَسْجِدِ الْاقْصَى اور اقصَى سے الَلْبَيْتِ الْمَامُور وَالتُّور وَالتُّور فِي كِتَابٍ مَسْطُور اللہ تعالی نے فِي رَقٍ مَنشُور وَالْبَيْتِ الْمَامُور وَالسَّقْفِلْ مَرْفُور یہ بیتِ الْمَامُور محجزِ اقصَى سے پھر بیتِ الْمَامُور تک اثرا میراج دو لفظ ہیں اثرا کے معنی ہوتے ہیں کہ سیر کرانا جسم کے ساتھ لے کے جانا فرمایا کہ پھر حتیم کے اندر مجھے لا کے رکھا گیا اور فرشتوں کی ایک پاک جماعت تھی ان کے ہاتھ میں ایک تشتری تھی تھال تھا اس میں حکمت ایمان اور نور تھا جبریل علیہ السلام نے اور پوری ان کی ٹیم نے میرا پھر سینہ چاک کیا اور اس سینے کے اندر حکمت ایمان اور نور بھرا گیا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں کی چیزیں دیکھنی تھی جس جہاں کی چیزیں دنیا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اس کی طاقت اور اس کی قوت کے اندر اضافہ کیا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزاز ہے اور ہم امتیوں کی یہ شان ہے کہ ہم اتنے بڑے رسول کے امتی ہیں جو جیتی جاگتوں سے آسمانوں سے ہو کے ہیں جیتی جاگتی آنکھوں سے آسمانوں سے ہو کے ہیں اور لئی لن رات کے ایک حصے میں رب ہر چیز پر قادر ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں خواب اور پانچ دس سال کی چیزیں آپ پانچ منٹ کے خواب میں دیکھ لیتے ہیں اس خواب کے اندر تیزیاں کس نے پیدا کیا آپ ایک رات خواب دیکھتے ہیں بچپن کا سوارا واقعہ سکول کی پریمری کی کلاسیں میٹرک میڈل پھر ماں باپ سے جو تھپڑ آپ نے کھائے وہ جو اسازہ نے کان پکڑائے جو شرارتیں کی پھر آہستہ آہستہ پانچ سال کے اندر اندر وہ پانچ دس گھنٹے کے خواب کے اندر اندر آپ کی شادی بھی ہو جاتی آپ کے بچے بھی ہو جاتے ہیں اور آپ ایک بزنس مین بھی بن جاتے ہیں اور پھر اس خواب کے اندر بعض زفاں مر بھی جاتے ہیں تو چار پانچ گھنٹے کے خواب کے اندر پوری کائنات آپ گھوم آتے ہیں جو خواب کے اندر فکر کو اتنی طاقتیں عطا کرتا ہے وہ جسم سمیت بھی قوتیں طاقتیں عطا کرنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر آپ کا سینہ چاہ کیا گیا دل کو دھویا گیا زمزم کے ساتھ زمزم دھوتا ہے انسان کے اندر کو پاک کرتا ہے بیماریوں سے پاک کرتا ہے جس بندے کو اللہ نے نوازا ہے وہ عمرہ کر سکتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ عمرہ آسانی کے ساتھ کرے حضور نے فرمایا پھر وہ عمرہ کرنے میں تاخیر نہ کرے جتنے لگا کے جاتا ہے آنے سے پہلے اتنے اللہ اس کو دے دیتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سینے بغض سے پاک ہو جائیں نفرت سے پاک ہو جائیں آپس کی دشمنیوں سے پاک ہو جائیں ینفیان البغضہ والحسادہ اور تعصب اور سینے کی گھتن یہ تمہاری سینے سے دور ہو جائے نور اور روشنی تم کو مل جائے تمہاری ذہنی کاروباری پریشانیاں دور ہو جائیں انزائٹی دور ہو جائے اور مال تجارت کے اندر خیر اور برکت آ جائے تو آپ نے کہا فرمایا تابی الحج والعمرہ پھر کسر سے عمرے بھی کیا کرو حج بھی کیا کرو کہتے ہیں جی غریب کی مدد کر دو غریب کی مدد کرنا لگ سواب ہے عمرہ کرنا لگ سواب ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اس نے فجر کی نہیں پڑھنی جس نے فجر کی پڑھ لی اس نے زور کی نہیں پڑھنی زور کی الگ ہے فجر کی الگ ہے اثر کی پڑھ لی تو شام کی نہیں پڑھنی نفل پڑھ لی تو فرض نہیں پڑھنی روزہ رکھ لیا تو قیام نہیں کرنا قیام کر لیا تو روزہ نہیں رکھنا غریب کی مدد کرنا الگ قسم کی نیکی ہے عمرہ کرنا الگ قسم کی نیکی ہے ایک کی وجہ سے دوسری کو چھوڑا نہیں جا سکتا تو کسرت کے ساتھ عمرے کیا کرو اور عزیزو جب عمرے پہ جاؤ تو سستی نہ کرو ہم تو بڑے سہولت پسند ہو گئے ہیں ہوتلوں کے اندر بھی ہم یہ نیسلے اور اقوا فینہ کے پانی پیتے ہیں حرم سے بھر کر کے لے کے جاؤ حرم کے اندر زم زم سے مقدس تحفہ جو کھانے اور پینے کے حوالہ سے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس پانی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے کہ یہ پینے کا کام تو دیتا ہی ہے یہ ساتھ پوری خوراک بھی ہے یہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے اس وقت یہ جو پتھریاں ہوتی تھیں ان کا آپریشن گھروں کے اندر سفے ماتم بھی چھا دیتا تھا بندیدہ آپریشن ہونا رہا ہے یہ بہت بڑا ایک پریشانی کا سبب بنتا تھا داخل ہو گئے ہاسپیٹل کے اندر کنفرم ہو گیا کہ پریشن ہو گا اور آپریشن اس اب تو بڑی عام عام سی بات ہو گئی اور اس کی جدید قسمیں آ گئیں پورا پھاڑنا پڑتا تھا بندے کو سہول سے نہیں تھی اپنی ترقی نہیں ہوئی تھی اس جو ہے وہ سرجیکل میدان میں تو ہاسپیٹل کی چار پائی سے اٹھ کے مدینے سے نکل کے ڈکٹروں کو پتہ ہی نہیں چلا مکہ پہنچے حرم میں جا کے نفلوں کی نیت باندھی اور زمزم پی رہے ہیں نفل پڑ رہے ہیں سارے ڈکٹروں کی رپورٹیں تھیں کہ یہ پریشن کرنا پڑے گا اندر سراخ ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ویرس پھیل جائے گا مرنے کا خطرہ ہے فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے پتھلیوں سے پاک کر دا اسی ڈرزے زمزم نہیں پین دے کہ سانو لیٹرین دیا جدو جائے گی اندازہ کر لو یار پاکستانی گا دی سوستی دا ایسی سوست قومیں اینا نکونا چنگا تونا لاکے اور اللہ دے بندے اور راج کے آپ پھر جاؤ ٹڈ بار آجائے پانی پی پی کے سا لینڈ ہوگی جگہ چھٹو وہ چھٹ دیو یارو البیکنو وہ برگر پیزیانو وہ کیا کیا وہاں جا کے یہ لاہم مندی ہے یہ ساری کائنات کی لاہم مندیوں کی جگہ ایک زمزم کا گلاس اگر اندر چلا جائے یہ لاہم مندیوں وہ زمزم کے گلاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اتنی سوستی کرتے ہیں پشاب آ جائے گا واش روم آ جائے گا ہوتے جاتے ہیں تب زمزم نہیں اس کو آنکھوں پہ لگاؤ سر پہ ملو حضور کا دل دھویا گیا سینہ دھویا گیا صاف کیا گیا پاک کیا گیا بائی پاس ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اس دل مبارک کو اس تشتری کے اندر رکھا گیا حکمت ایمان اور روشنی اور نور اور مالہ عالیٰ کا مشاہدہ کرنے کی طاقتیں قوتیں وہ اس دل کے اندر بھر دی گئیں یہ سب کچھ بھرنے سے پہلے حکمت ایمان بھرنے سے پہلے دل کو دھویا کس چیز سے گیا تواف جسم کو ایکٹیو کرتا ہے بیماریاں دور کرتا ہے بیت اللہ کو دیکھنا یہ نظر کی تیزی کا باعث ہے اور دکھ کا مقام یہ کہ میں تواف کر رہا تھا ایک خطیب کوئی گروپ لے کر کے گیا اور گروپ کو کہہ رہا ہے اے تواف کر دے ویڑے بیت اللہ لے اکھنا نہیں تو میں کہا بابا جی لینڈ کی آئی ہو میں نے خود سنا وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ سات چکروں کے دوران اگر تم نے بیت اللہ دیکھ لیا تو تمہارا جو ہے وہ عمرہ فاسد ہو جائے گا نعوذ گلوں دنیا میں دو ہی چیزوں کو لیکھنا تو عبادت ہے ایک قرآن مجید ہے دوسرا بیت اللہ کہ بیٹھے بھی آپ اس کا مشاہدہ کرتے رہیں اس کی تجلیہ سے ایک عجیب قسم کا کرزما اور ایک کرنٹ اور ایک روحانیت انسان کے دل میں اترتی ہے جب وہ بیت اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے انسان کا دل سنبھلتا نہیں اور رب کا جلال انسان کے قلبوں جگر اور رگوں پہ پہ اثر انداز ہوتا ہے اور انسان پھر تنہائی میں اگر اکیلہ بیٹھا ہو یاروں دوستوں کے جھرمٹ میں بیت اللہ کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے کچھ گھڑیاں تنہائی میں بیت اللہ کے گرد آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہوگو یوں کر کے آپ بیت اللہ کے غلاف سے چمٹتے ہیں آپ کو زندگی کی برائیاں یاد آنے لگ جاتی ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بیت اللہ کے غلاف کے گرد جا کے یہ برائیاں کیوں یاد آتی ہیں وہ بھولے یہ اس لیے یاد آتی ہیں کہ یہاں معافی کا دن ہے یہ معافی کی جگہ ہے رب سے معافی مانگ اللہ تیرے گناہوں کو دھو دے اگر تجھے یاد نہ آتی تو 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 معافی کیسے مانگتا ہے حتیم کے ساتھ سینہ رگڑ جا کر کے ملتظم کے ساتھ سینہ رگڑ حجرِ اسمت کو بھوسا دے من کی مرادیں پا رب کے گھر جا زمزم پیٹ بھر کے پی اللہ سب کو لے کے جائے اللہ یہ جتنے فقیر بیٹھیں ان کو اپنے گھر کی زیارت کروا تے چال دے پھر دے نینی پرینی لے جی ساڑے پاکیسانیوں دے بھی علمی ہیں پیو ویکھن تو جاندہ ہے ماں سنن تو جاندی ہے ترانتو جاندے نے دے اولاد کمیٹی پا کے نا جنت لینڈ لئی بڑے تھوڑے کھاندے ماں پیو انو جننو لیٹرین جان لی سارے تھی ضرورت ہے اوچارے روٹی بھی آپ نہیں کھا سکتے عمرے جیسے مشکل سفر پہ انہیں اکیلوں کو بھائی دیتے ہیں دوستو اس ظلم سے بڑا بھی ظلم کوئی نہیں اس زیادتی سے بڑی بھی زیادتی کوئی نہیں گناہ بخشانے کے نام پہ آپ گناہگار بن جاتے ہیں چلتے پھرتے ماں باپ کو بھیجو اگر وہ چل پھر نہیں سکتے تو ان کی جگہ کسی اور کو حجے بدل کروا عمرہ بدل کروا دو لیکن عمرے کے نام پہ بزرگوں کو تکلیف نہ دو اگر وہ اس تحتات نہیں رکھتے تو انہیں اس سفر پہ نہ بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھراک لایا گیا جو خچر سے چھوٹا تھوڑا سا اور گدے سے بڑا رنگ کا سفید تھا اور وہ مجھے دے کے ذرا خوش جب ہونے لگا تو اس نے محبت میں آ کر کے اس کا مطلب ہے گھوڑے کی طرز کا ہوگا یہ اس نے ذرا شوخی مارنے کی کوشش کی تو جبریل علیہ السلام نے بھراک کو مخاطب کر کے کہا تجھے معلوم ہے کہ تجھ پہ سوار کون ہونے جا رہے ہیں تجھ پہ وہ شخصیت سوار ہونے جا رہی ہے کہ اس جیسی شخصیت آج تک نہ تجھ پہ سوار ہوئی ہے اور نہ آج کے بعد ہوگی حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کو پسینہ آ گیا اور وہ کامپ نے لگ گیا حضور کے روب سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال سے آپ کو بنفس نفیس اس براخ پہ بٹھا کر کے ایلیا محجد اقصہ میں لائے گیا یہ مکہ سے چالیس راتوں کا سفر تھا اللہ رات کے ایک لمحے میں فرمایا اس براخ کی نظر جہاں جاتی تھی وہ پہلا قدم وہاں رکھتا تھا اس نے دو قدم اٹھائے اور میں محجد اقصہ میں یہاں جب میں آیا تو نبی میرے اس اقبال میں کھڑے تھے تمام انبیاء اللہ نے حاضر کر دیئے میں نے مسجد میں داخل ہو کے دو رکعتیں تحییت المحجد کی پڑی جب مسجد میں آیا کرو تو دو رکعتیں تحییت المحجد کی پڑا کرو یہ حضور کی بڑی مبارک سنت ہے جمعہ کے لئے دوستوں آ رہے ہیں جنہوں نے دو دو رکعتیں پڑی بڑی اچھی بات ہے جنہوں نے نہیں پڑی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے اپنی دو رکعتیں ضرور پڑا کرو خطبہ کے دوران بھی آؤ تو دو رکعتیں پڑے بغیر نہ بیٹھا کرو جبریل علیہ السلام نے نبیوں کی صفحیں بنی ہیں میں حیران ہو رہا ہوں تو آپ سلسل فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے آگے کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں مہمان کے طور پر جائے خود بخود مسلح کی طرف نہ بڑے کوئی پکڑ کر کے لے جائے تو اس جیسا عزاز ہی کوئی نہیں ہے حضور کی حد نگاہ سے نہیں بڑی آپ پورے پروٹوکول میں رہے آپ نے کسی چیز کو حیرانی سے نہیں دیکھا کہ یوں آپ نے محسوس کروایا ہو کہ جیسے آپ اس چیز کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ اتنے پروٹوکول میں اتنے ریزرو رہے کہ فرشتے بھی آپ پہ رشک کر رہے تھے فرشتے بھی حیران ہو رہے تھے کسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی کرتی ہم بڑی چیز کو بڑی حیرانی سے دیکھتے ہیں امیر آدمی اپنے سے بڑے امیر کے گھر چلا جائے اس کی ایک ایک چیز کو ایسے اچمبے سے دیکھتا ہے کہ یہ چیز اس کے دل میں ایک کبر پیدا کر دیتی بلکل بے اتنائی میں رہتے ہیں اور اگر کوئی چیز اچھی آگئی ہے ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کسی نے سوٹ اچھا پینا واہ کیا بات ہے کلے کلے ہی سیر کرنگیز ہی کلے کلے ہی اس کو دعا دیتے ہیں اچھا لیباس دیکھو اس کو دعا دو کہ اللہ تیری قسمت میں کرے اللہ اسے تجھے ہنڈانہ نصیب کرے سفر پہ گئے اللہ خیر سے لے آیا الحمدللہ تو کسی چیز کو اجب سے نہیں دیکھا آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا زیادہ زاغ البسر آنکھ جتنی جگہ تک جاتی ہے اسے آگے لے جانے کی کوشش ہی نہیں کی میرے حضور نے فطری طور پہ جتنی رینج میں چیزیں آتی ہیں عام روٹین کے اندر جس طرح انسان ایک چیز کے قریب سے ہزاروں بار گزرتا ہے جس طرح اس چیز کو دیکھتا ہے محمد الرسول اللہ نے عالم بالا کی چیزوں کا بھی مشاہدہ اسی طرح کیا پروٹوکول کے ساتھ ما زاغ البسر مسلح کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی ہمارے یہاں خطیبوں اماموں کا یہ بھی مسئلہ ہے جب نئی جگہ چلے جاتے ہیں تو ان کے دل دھک دھک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے دعوت دے دیں کوئی ضرورت نہیں حریص ہونے کی حضور نے فرمایا کہ جس علاقے کا امام جہاں مقرر ہو اس کا حق بنت ہے کہ وہ جماعت کروا ہے یہاں اگر وہ دعوت دے دے تو پہلے آپ اسے کہیں کہ آپ ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ آپ لوگوں کے میزائی سے واقف ہو اور اگلی بات ہے یہ باہن پھڑ کے اگلے ہونے بندہ بھی کوئی یام مسیدہ کوئی نمازی نہ ہوئے کوئی پروٹوکول ہونے بندہ ہوئے جیدی ہوتھے کوئی رکھر خواہو جبریل علیہ السلام تمام نبیوں کے استاد ہے بعض مسیدہ جنا ساڑی مسیدہ درست دینا ہو کون ہے جی میں اسے نماز پڑھنا بھی کیوں خطیب کو خجل کروانے کا تو پروگرام کروارا ہے تیری ویلیو ہے وہاں ایسے زبان دے دیں ساڑی مسیدہ جمعہ تو اسی پڑھا ہو بات کے اندر پھر چھپتے پھرتے ہیں لکتے پھرتے ہیں پروٹوکول والا بندہ جو وہاں معزز ہو متائن جبریل وہ فرشتہ ہے کہ ساتھوں آسمانوں پہ جبریل کا سکہ چلتا اس کی اطاعت کی جاتی جبریل علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑا اور لا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلح پہ کھڑا کیا بھراک میں نے پتھر کے ساتھ باندھا جہاں نبی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے اس کے بعد شراب شہد دودھ پیش کیا گیا تو فرشتوں کا ایک جرمت میری خدمت میں یہ چیزیں لے کے آئے تو میں نے دودھ پیا تو فرشتوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطری چیز کو پسند کیا ہے اس فطری چیز کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کی امت کو بھی برکتوں سے نوازے گا اور اگر آپ شراب اختیار کر لیتے لاغوت امت اکھ تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی ماں باپ پردوں کے پیچھے بھی گناہ کریں تو اولاد پہ اس کی اثرات ہوتی حضور پردے میں تھے نا اب حضور شراب کو انتخاب کرتے تو اثرات کس پہ آتے امت پہ آتے باپ جتنی مرضی دعائیں کرے خود بد ہے بد کردار ہے اولاد پہ اثرات آئیں گے لیڈر بد کردار ہے قوم پہ اثرات آئیں گے استاذ بد کردار ہے قوم پہ اثرات آئیں گے واللہ اللہ عظیم کوئی تعریف کی بات نہیں میں اپنے شعبہ حفظ کے کتنے بچوں کو دیکھتا ہوں اللہ کی قسم صرف یہ اپنی مسجد کے نمازیوں کے لئے میں یہ خاص بات نہیں ہوتی ہوں جو بعض زفا رکھ دیتا ہوں میرے حفظ کے چھوٹے چھوٹے بچے جمعہ رات اور سونبار کا روزہ رکھتے ہیں اکثر کبھی اللہ اٹھنے کی توفیق دے دے تو میں خدا کی قسم میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حفظ کے چھوٹے چھوٹے بچے فجر سے دو دو گھنٹے پہلے رب کے سامنے نفل پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور خد بخد فیری کا انتظام بھی نہیں بتاتے بھی نہیں کہ ہم ان کا انتظام کریں رات کی روٹی خد بخد رکھ لیتے ہیں بچے شعبہ حفظ کے بارہ بارہ سال کے دوستو بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے اور یہ روٹین ہے یہ کوئی ایک سونبار جمعہ رات کی بات نہیں بچے بکر کہے نہ ان کی سیری کا انتظام نہ ان کی افتاری کا انتظام افتاری کی روٹی لیٹ بنتی شام کو بچے ایشاہ کے ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت روزہ افتار کرتے ہیں یعنی شوق کے ساتھ اور رات کی روٹی رہ کے تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھی روزہ کس طرح رکھا جو وہ بڑے خوش ہو کہ آن دیں پھر ایس نیکی نو وہ خواہ کے تے طرح ہم نہیں سمیٹھتے اسی روزہ رکھا ہے سہری نہیں سی ہے کی چان نہیں سی ہے نہیں او نہ لی یہ روٹین دی گال او نہ لی تو چھوٹے چھوٹے بچے خود بخود کون سی ڈاقت ان کو اٹھا دیتی کون سی قوت ان کو اٹھا دیتی کوئی ڈنڈا نہیں کوئی اٹھانے والا وہاں کوئی دروغہ نہیں ماں باپ کی نیکی کے اثرات اولاد کے دل پہ ہوتے ہیں کانا ابوہما صالحہ اے موسیٰ ان بچوں کے خزانے کی حفاظت تُنے اس لیے کرنی ہے کہ یہ بچے مجرب کے نزدیک محبوب ہیں کہ ان کا باپ بڑا نیکوکار تھا جیسی کوکو ویسے ویسے بچے اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو تو نیک بنو راتوں کو رب کے سامنے رویا کرو جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی اولاد کے بارے ڈر ہے قرآن مجید میں ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ رب سے ڈرے اس کی اولاد کی حفاظت اللہ خود کرے گا کتنے لوگ کروڑوں روپیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کی اولادیں دھکے کھاتے ہیں اور کتنے لوگ فقیری کی حالت میں مرتے ہیں ان کی اولادوں کو اللہ لوگوں کے ہاتھوں پر آج کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے دل میں محبت اللہ ڈالتا ہے کروڑوں لوگ ہیں کائنات میں لیکن خاص خاص لوگوں سے پیار آپ کو کیوں ہو جاتا ہے خاص خاص لوگوں سے آپ کو محبت کیوں ہو جاتی ہے یہ محبت خدا کی میراس ہے یہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے جس کے بارے ڈالتا ہے اگر آپ شراب اختیار کرتے فَقَدْ غَوَتْ اُمَّتُكُ تو آپ کی امت بھٹک جاتی گمراہ ہو جاتی استاذ ساتھ پردوں میں برائی کرے طلابہ پہ اثرات ہوتے ہیں استاذ ساتھ پردوں میں نیکی کرے طلابہ پہ والد ساتھ پردوں میں برائی کرے بچوں پہ اثرات ہوتے ہیں باپ ساتھ پردوں میں چھپ کے نیکی کرے ساری زندگی نہ بتائے اولاد کو کہ میں صدقہ کرتا ہوں رب اس کی اولاد سے خود کرواتے ہیں اثرات آتے ہیں اور آپ نے جو دودھ کو پسند کیا اس خیر کے اثرات آپ کی امت پہ کیا ہوں گے جائیں گے پھر اس کے بعد برا کو وہاں باندھا رکھا گیا تو آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی اس سیڑھی کا نام ہے میراج اُریجا وہ الیکٹرک سیڑھیا آج کل تو ہیں جو ہمارے ایمان میں اگر کوئی شک کا ہے تو اس کو دور کر سکتے ہیں کہ ایک سیڑھی پہ آپ پاؤں رکھتے ہیں تو آنکھ جبکتے آپ چھت پہ ہوتے ہیں تو اس وقت تو یہ سیڑھیا نہیں تھیں لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین جب بات سنتے تھے تو اس پہ ایمان لاتے تھے اُریجا پھر ایک پروٹوکول والی اعزاز والی سیڑھی وہ سپیشلی آسمان سے میرے لئے یہ اتاری گئی جو میرے قدموں میں آئی اور میں نے جب اس پہ پاؤں رکھا تو ہم آسمان کے پہلے آسمان پہ تھے تو آسمان کا دروازہ جبریل علیہ السلام نے کھٹ کھٹایا یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ کسی جگہ جاتے ہیں اگر اس بندے کا تعارو وہاں زیادہ ہے آپ سے پہلے تو اس کا حق بنتا ہے کہ پہل وہ کرے وہاں جا کے آگے بھڑھنے کی کوشش نہ کرے کسی کو بائی باس نہ کرے کراسنے کی کوشش نہ کرے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرے میں راج کے اسباق ہیں جو انسان کی عزت وقار اور پروٹوکول میں اضافہ کر اور اگر کوئی پوچھ لے آپ کے جاننے والے سے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے تو آپ غصہ نہ کریں کہ اس نے کیوں پوچھا ہے جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا مم مات آپ کے ساتھ کون ہے قیل محمد کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگلا سوال پرشتے نے کیا آئے ہیں یا لائے گئے ہیں خود بخود آئے ہیں یا لائے گئے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا آئے نہیں لائے گئے ہیں اس نے دروازہ کھولا اہلاں سہلاں مرحبا کہا اور آدم علیہ السلام اس آسمان پہ میرے استقبال کے لئے بیٹھے تھے انہوں نے مجھے مجھے سلام بھیجا اور کہا برکات انا علیک اے میرے بیٹے تجھے اللہ برکتوں سے نوازے اللہ تجھے برکتیں عطا کرے پھر میں نے پہلے آسمان کے مشاہدے کیے وقت تھوڑا ہے پھر میں دوسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا پہلا آسمان تو آپ یہ دیکھتے ہیں سارا تو ہم نہیں معاف سکتے دوسرے آسمان کے سامنے جو پہلا آسمان ایسے ہو گیا جیسے انگوٹھی کا ناغ ہوتا ہے دوسرا آسمان پہلے آسمان کے سامنے سے اتنا بڑا ہے وہاں جب گئے تو حضرتیں یا یا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں میں سماک جسم گورے رنگ کے اگندمی رنگ کے تو وہاں بھی پوچھا گیا کون ہے جبریل نے بتایا محمد رسول اللہ آئے ہیں لائے گئے ہیں لائے گئے ہیں نبیوں نے اس سے اقبال کیا پھر تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام پھر اس طرح کرتے کرتے چوتھے پانچویں پہ موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام اور ساتویں آسمان کی طرف میں چڑھایا گیا اور وہاں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا اور کہا اے میرے بیٹے اللہ تجھے برکتوں سے مالا مال کرے میں نے اس عالم بالا میں جبریل علیہ السلام نے جہنم کے دروغے سے جو مالک ہے جس کا نام اس سے بھی میری ملاقات کروائی اور مجھے کہا کہ آپ اسے سلام کہیں فرمایا میں کہنے لگا تھا کہ اس نے پہل کر لی عبرہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے ابو عبرہیم علیہ السلام آپ ان کی خدمت میں سلام پیش کریں تو میں نے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے مجھے اور میری امت کو دعاوں سے نوازا مشوروں سے نوازا برکتوں کی دعائیں اتاکیں اور پھر میں نے اس عالم بالا کے اندر اسی سفر کے اندر میں نے چار نہریں دیکھیں دو نہریں جو کائنات کو سہراب کر رہی ہیں نیل اور فراد یہ آسمان سے پھوٹتے ہیں ان کلک کس طرح آسمان سے ہے یہ رب جانتا ہے اور دو نہریں جنت الفردوس کو سہراب کر رہی ہیں وہاں اندہ صدرت المنتہہ وہاں تک لوگ جا سکتے ہیں اس سے آگے نہیں یہاں کہا جاتا ہے کہ لا مکان تک رسائی ہے سرکار دی عرش پہ چلے گئے عرش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے اندہ صدرت المنتہہ اندہا جنت المعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدرت جو جنت کی بہت بڑی بیری ہے جس کی جو شاخیں ہیں وہ جنت کی زمین میں ہیں جس کے تنے جنت کی زمین میں ہیں اور شاخیں اوپر عرش معلہ کی طرف اٹھتی ہیں اور یہ اتنی بڑی بیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہجر علاقے کے مٹکوں جتنے بڑے بڑے اس میں بیر لگے ہوئے ہاتھیوں کے کانوں جیسے اس کے پتے اور ٹیم ٹیماتے روشن چراغ اس یغشہ سدرت ماہ یغشہ اور نورانی وہاں محول اور ایک روب دار وہاں کرو فر اور وہ پتنگیں وہ روشن وہ اس وقت کم کمیں اس کو ڈھاپ رہیں اور ایک بڑا ہی روب دار اور بڑا بخار والا وہاں محول ہے وہاں دل دھک دھک کرتے ہیں وہی میں نے کھڑے ہوکے اسمہ اسریف الاقلام جب قلم کاغذ پہ دھگڑی جاتی ہے اس سے ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے تو قلم جھریٹنے کی قلم کے لکھنے گھسنے کی آواز میں نے وہاں سنی اور وہ جگہ اتنی پروٹوکول کے اندر تھی کہ وہاں کوئی فرشتہ پر نہیں مار سکتا اتنا عزاز ستوت اور اتنا وہاں روب اور جلال اور حیبت کی قیفیت تھی سناتہ اور خموشی چھائی ہوئی تھی بڑے بڑے دفتر اور مکتب بنے ہوئے ہیں پورا ریکارڈ وہاں رکھا ہوا ہے تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ قلم گھسنے کی آواز میں سن رہا ہوں فرمایا ہاں یہاں اللہ نے کائنات کو جو پیغام دینے ہیں وہ لکھ کر کے محفوظ کیے جاتے ہیں یہ جو ہمارا ریکارڈ ہے ہماری نیکیوں کا ریکارڈ ہے بہتا گنا نہ کر میں نے اس کے ساتھ اتنی نیکی کی ہے اسے معلوم ہے اس نے بڑے زبردہ سسٹم لگا رکھے بندے بھول جاتے ہیں رب شمار رکھتا ہے رب نے ہر چیز کو گن گن کے شمار کر رکھا ہے تیری سانسیں ان سانسوں کے دورانی ہیں تیرے آنے سے پہلے رب کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں مل جائے گا تمازت احساس کا صلاح اکسے جہاں کو لمحوں کی رفتار بن کے دیکھ تجھے جب تیری سانسیں دکھائی جائیں گی تو ایک ایک سانس تجھے صدیوں جتنی بڑی نظر آئے گی کہ اس سانس کے اندر میں اتنا کچھ کر سکتا تھا ابھی تو دن کے گھنٹے ہمارے غیب ہو جاتے ہیں گھنٹے کے منٹ غیب ہو جاتے ہیں کسی کھاتے میں نہیں آ رہے منٹوں کے سیکنڈ غیب ہو جاتے ہیں سیکنڈ کے اندر سب سیکنڈ ہوتے ہیں ان کی تو حیثیتی کوئی نہیں تیرے پورے دن تیرا وقت تیرے لمحے تیری سانسیں محفوظ ہیں ایک ایک سانس تجھے دکھائی جائے گی تنفس یہ ہے برائی کی ہے پوری ریکارڈ کے اندر محفوظ ہے نیکی کی ہے پوری ریکارڈ کے اندر کوئی جھول نہیں کوئی ظلم نہیں نیکی کی ہے کسی نیت سے کی ہے یہ بھی محفوظ ہے برائی کی ہے کس شوق سے کی کس مجبوری سے کی یہ بھی محفوظ ہے دنیا میں آیا توجہ کس طرف رہی دیان کس طرف رہا پورا ریکارڈ اور بڑی پروٹوکول کی جگہ ہے کہ فرشتی وہاں پر بھی مارت جنب مجھے دکھائی گئی تو میں نے دیکھا عزبہ بڑی سرسبز و شاداب پانی بڑا میٹھا دودھ شہد کی نہریں اور موتیوں سے تلاش تلاش کے محال بنائے گئے کسطوری کے گھارے سے اندیں لگی ہوئی ہیں اور کسطوری یہ کوئی دنیا کی کسطوری لا مثل اللہ ولا مثال اللہ اس کسطوری امبر کی کوئی مثال نہیں وہ اتوبی ہی متشابیہ شکلیں تو ملتی ہیں لیکن حقیقت ان جیسی نہیں ہے اس کے اندر میں نے قرآن مجید پڑھنے والوں کی آوازیں بھی سنی اپنے ایک صحابی کی قیرات کی آواز سنی اچانک فرشتوں نے یار حموک اللہ کہا تو میں نے پوچھا یہ یار حموک اللہ کی صدا کیوں آئی تو بتایا گیا کہ تیرے ایک صحابی زیادہ نوحام نے چھینک ماری ہے الحمدللہ کہا ہے اس کی الحمدللہ کا جواب آسمان کے فرشتے دے رہے میں نے بلال کے قدموں کے جوتوں کی آواز سنی پھر بلال سے آکے پوچھا کہ کون سی نیکی کرتے ہو کہ حضور جب وضو کرتا ہوں تو دو رکھتے پڑھ لیتا ہوں یار کیا لگتا ہے دو رکھتے پڑھنے پر کتنی دیر لگتی عادت نہیں روٹین نہیں جنے والے ہوئے ہیں الیکشن ہار گئے ہیں فلان جیت گئے ہیں ساری کائنات الیکشن ہارے یہ تیرے جنت ہارنے جتنا نقصان نہیں ہے اپنی ہار جیت کو اپنے سامنے رکھ فمنزو زیان النار و ادخل الجنت فقد فاز جس کو جہنم سے بچا کے جنت کا مہمان کر دیا گیا یہ امیدوار کامیاب ہے یہ کینیڈیٹ کامیاب ہے اللہمہ انہا نسألو جنت الفردوس وما قرب ایلیہ من قول وعمل ونعوذ بکا من عذاب القبر ونعوذ بکا من عذاب النار وما قرب ایلیہ من قول وعمل اللہ حضور کے جنڈے تلے جنت کا داخلہ عطا فرماتے لہریں بہریں ہو جائیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ وکبر کیا کہنے کیا کہنے یار اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے جنڈے تلے جنت کا داخلہ عطا فرماتے فرمایا میں نے وہاں جہنم کا مشہدہ بھی کی میں نے ایک بڑا پتھر دیکھا اس سے بیل نکلتا ہے واپس جانے لگتا داخل نہیں ہو سکتا تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ پتھر سے جو بیل نکلتا ہے واپس کیوں نہیں جاتا فرمائے حضور ذرا مشاہدہ کریں ہو کیا رہا تو میں دیکھتا رہا وہ بچڑا بڑا زور لگاتا رہا لیکن اس پتھر میں دوبارہ داخل تو فرمائے حضور یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو کسی جگہ فساد کروا کے بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں دوکھ پچھا کے اندینے معاف کر دیو اے جی میں بچڑا دوبارہ پتھر چلینا جا سکتا فساد تو بات جو مرضی کری جان اور پھر جڑا نقصان ہو گیا ہے وہ پورا خاندانہ نو توڑ کے بات چاندینے میتا ہے ایس گلت ہو آکھا میتا ایس گلت ہو آکھا بندے بروا چھڑ دے ہو یار لڑائیاں بوا چھڑ دے ہو وَلَمَّا عُرِجَبِ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتیں خراب کیا کرتے تھے خاندان کے اندر کسی کی عزت بن جائے اچھا میں آپ کو آج بہت قیمتی بات بتانے لگا جس ایک بات پہ میں پورا جمعہ پڑھاؤں گا حسد کی تعریف کا پتا ہے آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ میں حسد کرتا ہوں کہ نہیں بتاؤں آپ کو ایسی بات بھولیں کہ میں نو پتا لگ جائے کہ میرے چاہ حسد ہے کے نہیں اگر کسے دی خوبی تو تکلیف ہوئے نہ اے حسد اندھا ہے کسے دی چنگیائی تو تکلیف ہوں لپاوے ایک ہی اندھا ہے باس فوق کی طرح اگر کسے دی برائی تو شرارت تو تکلیف ہوئے غلط رویے تو تکلیف ہوئے تے تسیوں دے بارے بات کرو لکھ لوگ تانوں حسد حسد کئی جان توسی حسد نہیں جی مثلا ایک پکھنڈیا خطیب انہوں دنیا سادھ لیندی ہو جہاں آتے تماشا کر دی لوگ کٹھے ہوئے اندھے نے میں آنا غلط ہے لوگ آتے ہیں لہے جی اللہ نے نو عزت دی ہے تم حسد کرنا ہے اے خوبی نہیں اے پکھنڈیاں دے گرد کٹھے ہو جانا چنگا کام مسیطہ جو پکھنڈیاں نو سادھ لینے اچھا کام اور بعض زفہ سچ مو چلانے کسی کو خوبی دی ہوتی ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے کسی کی خوبی کو تسلیم کر لینا یہ بڑے دریر بندے کا کام اور جب ہم اس کی خوبی تسلیم نہیں کرتے اس کی حضت خراب کرتے تو فرمایا کہ وہ تانبے کے ناخنوں سے کرید کرید کے عورتیں تو ان کو تو مرود اٹھنے لگ جاتا ہے صرف اتنا پتہ چل جائے کہ فلان کا بچہ باہر چلا گیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ حسد آ جاتا ہے ہمیں فلان نے رکشہ لے لیا ہے پنڈوں تھاؤں کی مائیوں میں حسد دو دن پنڈوں تھاؤں کے اندر کوئی لگاتار بکرا پکا لے تو ساتھ والوں کے گھر میں تشویش کی لہریں دوھڑ جاتی ہیں کہ آج کل بکرا پکا رہے ہیں خیر پھر تخریب ہوتی ہے فساد ہوتا ہے حسد حسد کو دل سے نکالو اس کے اندر نیکی کا جذبہ لے کے آؤ تو مجھے جبریل نے کہا یہ لوگوں کی عزتیں خراب کیا کرتے تھے جھوٹ بول کے اور میں نے بہت کچھ وہاں دیکھا فرمایا کہ دو ہنڈیاں پک رہیں گے ایک کے اندر مردار ہے گند ہے غلاستیں ایک کے اندر ستھرا نفیس کھانا ہے دونوں ہنڈیاں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں لیکن وہ مردار والی زکوم والی پیپ والی ہنڈیاں کو اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے فرمایا یہ تیری امت کے وہ نوجوان ہیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں بی بیوں کو چھوڑ کے اوروں کی عورتوں کے مگر پھرتے پھرتے تھے تیاسی تھا اللہ دی ذات معافرمائے برے سگیر دے لوگ اٹھے بتہذیب تیاسی آنے ہم بچے آف دے چنگے لاغ دے نے بڑی یعنی یہ ضرب المسلی بتہذیبی تے مبنی یہ دا مطلب معاشرے دے لوگاں نورا پنا چاکن دی آتا تھے تھے خاندان دو چار بندے ہنڈے نے پانچے کے بڑی گاں جا کے بندے نے انہوں نکاٹے کے لیا ایدھا ادھر آو اوہ اتھے مرو جتے بڑے مرے نے اتھے بہو وہ تھوڑی دیر بعد پھر غیب ہو گئے حضور نے فرمایا ایسی عورت جو تمہارے گھر میں آتی اور تمہاری عورتوں کے نین نکش اپنے خاندان کے مردوں کے سامنے بیان کرتی ہے مجھ محمد کی امت کی عورتوں کو ایسی عورت سے بھی پردہ تو یہاں تو شادی بیعہ کے موقعوں پہ خوب نمائش ہوتی اب اگر عورتوں کے پیچھے جھانک رہا ہے وہ مجرم ہے تو جو جھانکنے کا سامان پیدا کر رہے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں آپ پڑھنے آئیں یہاں بیٹھنے کا انتظام کیا ہے کیا مجھے اللہ سواب دے دے آپ کو اللہ سواب دے دے جس نے کوشش کی اس کو اللہ محروم کر دے اس کو بڑا برکاجر ہے وہ گنے گار بنے جھانک کے اور تو جھانکنے کا موقع پیدا کرے شادی بیعہ کے موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ کا تنور تھا اور اس آگ کے در جب جوش آتا تھا تو اوپر کو عورتیں اٹھتی تھی جس طرح آگ کے پتنگیں نہیں ہوتے اندن کے ذرے تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ تیری امت کے حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں یہ وہ عورتیں جو فوہش کلچر کو پرمیشن دیتے تھے فروغ دیتے تھے خاندانی روایات کو کھا جانے والے حیاء کے کلچر کو پی جانے والے ننگ دڑھنگے کر کے بچیوں کو یونیورسٹیوں میں بیجنے والے دعائیں ہم سے کرواتے ہیں کہ دعا مانگو بیٹی گمرانہ ہو جائے حضور نے شراب چھوڑی ہے دودھ اختیار کی ہے اکیلی دعا سے کچھ نہیں بنے گا برائی کو دھکا مارنا پڑے گا خیر کی بزر میں آنا پڑے گا بزار کو چھوڑنا پڑے گا لچے کلچر کو چھوڑنا پڑے گا ہمارے قریب بیٹھے گا تجھے خیر ملے گی بحجر ممبر محراب میں آئے گا اللہ تیری اور تیری نسل کو سوارنے کی معلومات قال اللہ قال رسول اللہ یہاں سے تجھ کو ملے گا میں نے ایک جیرو دیکھا آگ کی کینچیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں آگ کی کینچیاں بِمَقَارِسِ مِن النَّار وَمِن نَّارِن آگ کی کینچیوں سے ہونٹ کاٹ رہے ہیں تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو عمل کی بات بتاتے تھے وَيَنْسَوْنَا أَنْخُسَهُمْ لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے بے عمل خطیب بے عمل خطیب بے عمل خطیب نمازوں کی پرواہ نہیں نفل کی پرواہ نہیں ان بے عمل خطیبوں کے موبیلوں کو پچی پچی سکوڑ لگے ہوئے ہیں اللہ کی ذات محافرمائے کہاں کہاں غیر شریح علاقوں میں ان کے رابطے یہ اتنے گھرے ہوئے لوگ بھی ان میں ہیں عزت والا بندہ دس بار بلالے تو اس کے گھر میں نقب زنی کرنے سے باز نہیں آتے دین کے نام پہ کمائیاں کرتے ہیں بولنگاں لگاتے ہیں بولنگاں پیسے موں مانگ کے لیتے ہیں یارو آپ کا بھائی عظیم اختر آپ کے سامنے میں نے تیرہ سال آج میں صبح اپنی اہلیہ کو کہہ رہا تھا کہ برکزی محجد والے لاکھ روپیہ بھی دے اب تو جانا میرے لیے مشکل لگتا ہے اب مشکل لگتا ہے اب میں جاؤں گا ہی لیکن جب میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا تھا تو مجھے مشکل ہی نہیں لگتا تھا تاریخ شاہد ہے میں کچھ چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں نہیں جاتا ابھی یہ جو پچھلا جمعہ میں نے اپنے ایک بھائی کے ہاں پڑھایا اور میں نے وہ جمعہ فی سبیل اللہ پڑھایا رب کی ذات شاہد ہے اسلام آباد میں ایک دوست نے مجھ سے جمعہ مانگا اور مجھے ایک لاکھ روپیہ اس نے دینے تھے ایک جمعہ کے کتنے ایک لاکھ روپیہ لیکن اس لاکھ کے جمعہ میں مجھے وہ کچھ نہیں ملنا تھا یہ کوئی نہ دکھاوے کی بات ہے نہ کوئی اپنی تاریخ ہو رہی ہے تاریخ اس رب کی ہونی ہے کہ اس کے باوجود رب نے مجھے اس سے زیادہ دے دیے مانو گے اللہ کی قسم اس سے زیادہ اللہ نے دے دیے بغیر مطالبے کے ملتے اوہ نوجوان خطیبوں ہمارے استاد تھے ندیم شباز صاحب وہ کہتے تھے یہ خانہ بدوش ہیں خانہ بدوش نہیں پکی واز کرو منگلی نکل لے ایتھوں منگیا پھر دوجہ پینڈ ایک پینڈ جلسہ کر دئے اتھوں پینڈ دے اتھیں جلسہ کر دئے اتھیں پینڈ دے شروع شروع جی بڑے میرے خلاف ہوئے ہم نے اپنے کام کی طرف توجہ کی الحمدللہ سینکڑوں طلابہ اللہ کے فضل سے جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا پروپیگنڈا کرتے تھے منوپلی بنا لیتے تھے اینو نی صدنا اگر ہم ایک درس پہ جاتے ہیں روٹین ہے سات درسوں میں پہلے نا کی تھی کی ہوتی ہے سات درسوں میں بعد میں نا کی ہوتی اور یہ جو جمعہ میں آپ کو آپ کو جو جمعہ میں مل رہا ہے آپ الیکشن میں محفوظ مصروف تھے تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں علم میں ہونے کے باوجود ذہن میں ہونے کے باوجود اثر نو میں تفسیریں کھنگال رہا تھا یہ ساری باتیں اثر نو دوبارہ نظر سے گزار رہا تھا کہ کہیں کوئی آگا پیچھا نہ ہو جائے یہ خطیب ہیں اے حضور تیری امت کے شہرت کے بھوکے مال کے بھوکے اور ایدان وین بوندے نے ماں باپ دے دو کھیدنان سڑھون دے ایک خطیب کے بارے مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ اس کے باپ کو میں جانتا ہوں وہ لوگوں کی خوش کروٹیاں بیچ کے گزارہ کرتا ہے اور پورے پاکستان میں یہ باپ کے حقوق کا چیمپئین اور وکیل بنا ہوئے یہ جتنے موٹیویشنل ہیں یہ ماں باپ کی حضمت بیان کرتے ہیں اور والدین اولڈ آئیج ہوم دے کے آئے ہوئے ہیں لوگوں کو ان کی آپ کسی موضوع پہ تکریر دیکھ لیں رات کے قیام پہ صدقے پہ خیرات پہ لیکن ان کی اپنی زندگیاں جس کی زندگی میں یہ کمی نہیں ہے وہ مبارک بات کا مستحق ہے حدیث کے اندر ہے ایس برے انجام سے بچ جائیں صرف لوگوں کو انہاں ڈرائیا کرو کہ یہ غلطی کرو کہ تو پکڑے جاؤ گے اپنی کمیوں کی اصلاح بھی کرنی اپنی کمیوں کی اصلاح بھی کرنی نہ تھی جب تک اپنی برائیوں کی خبر تو دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر جب سے پڑی ہے اپنے گناہوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا اپنے من میں جھانک اور دیکھ کہ تیرے من میں کتنی کمیوں گتائیں گا ہیں نوجوانوں خطیبوں دوستوں یہ بارگیننگ سے مطالبے سے باہر آؤ مطالبے سے باہر آؤ پچھلے دنوں ایک جگہ میرا پروگرام تھا میں دھند کی وجہ سے نہیں گیا انہوں نے کافی ساری بتحذیبی کی اور انہوں نے جس بندے کے ذریعے سے ٹیم لیا تھا میں نے ان کو پہلے آگاہ کیا انفارم کیا کہ میرا شریح حضر ہے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ لوگ آپ سے اس لیے بتمیزی کر رہے ہیں کہ ایک خطیب نے ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک جگہ تیس ہزار روپے پہ جانا تھا انہوں نے پینتیز ہزار کی واز لگائی اس نے تیس ہزار والوں کو فرق کر دیا اشتیار ان کے چھپے رہ گئے اور پینتیز ہزار والی جگہ پہ آ گیا جھوٹ بول کے اہلِ حدیث دوستو نوجوانوں میرے بزرگو ایسے خطیبوں سے بچ جاؤ یہ اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے انہوں نے آپ کی آخرت کیا بدل نہیں ہے آپ کی دنیا نہیں بدل سکتے سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ محجدوں کو عباد کرو ممبروں کو عباد کرو ان ساری ساری رات کے جلسوں سے فجر کی نمازیں رہ جاتی ہیں باہر آؤ جمعہ کو کام یاب کرو اپنے خطیبوں کو کہو کہ پڑھ لکھ کے آپ کی نسل کی تربیت کریں جمعہ سے بڑا روحانی اجتماع کوئی نہیں ہوتا تو فرمایا کہ ان خطیبوں کی آگ کی کینسیوں سے جو ہونٹ کاٹ رہے ہیں یہ شہرت کے بھوکے صرف لوگوں کو نیکی کی توجہ دلاتے تھے نیکی کی رغبت پیدا کرتے تھے خود یہ نیکی اپنے آپ کو یہ مبرہ سمجھتے تھے ماہ براہ سمجھتے تھے اللہ کریم سے دعا ہے اس عالم میراج کے سفر میں پھر آگے بات لمبی بھی ہو گئی ہے پھر بھی سیمت نہیں رہی تو اگلا جمعہ میں نے حیاء پہ پڑھانا ہے چونکہ فروری میں چودہ فروری کو بتہزی بھی پھلائی جاتی ویلنٹائن ڈے کے نام پہ تو اس حوالے سے میں نے پڑھانا ہے اس میں یہ پانچ دس منٹ ڈسکس کر لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزیں کیا دیکھی ہیں میں نے جو کچھ کہا ہے آپ نے سنا ہے اللہ اسے قبول فرمائے اللہ عمل کی توفیق دے مسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ